بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکیسویں صدی انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی صدی کہلائی جاتی ہے اور یہ سچ ایسا ہے کہ اس کو کبھی بھی ہم جٹلا نہیں سکتے اگر ہم تھوڑی سی نظر دوھرائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کس حد تک محتاج ہو چکے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ہماری چوبیس گھنٹے اس ٹیکنالوجی کے داروں میں دار پر چلتے ہیں اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہماری لائف میں اتنی انوال ہے فار اکزامپل اگر ہم باہر جاتے ہیں ہم نے اگر ٹریول کرنی ہو دیا تو ہمیں کار کی ضرورت ہے اگر ہم موبائل یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو وہ بھی ٹیکنالوجی ہی ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ لوگ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر سکتے ان ایزی ورڈز ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی سے کہیں دور جا کر جیتے ہیں اور یہ لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے پوری طرح سے مستفید نہیں ہوسکتے تو آج کی ویڈیو کا ایکچول میں مقصد یہ ہی ہے کہ میں لوگوں کو اگاہ کر سکوں کہ یہ لوگ کس طرح لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا نظام احسن طریقے سے چلاتے ہیں ایکچول میں کچھ لوگوں نے مجھ سے قویشن کیے تھے انفارچونٹلی اور لوگ بھی وہ تھے جو ویل ایڈوکیٹڈ تھے ان کے کچھ قویشنز نے مجھ سے کہ آپ لیپ ٹاپ کس طرح یوز کرتے ہیں ایٹ فرسٹ وہ تو یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر ان کے قویشنز مختلف ہیں کہ آپ کس طرح یوز کرتے ہیں آپ ٹائپ کیسے کرتے ہیں یا یہ سافر کام کیسے کرتا ہے تو آئیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ جہاں لوگوں میں اویرنیس نہیں ہے نا وہاں اس چیز کے منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اور وہ اثرات میں آپ کو ویڈیو کے احتتام پر بتاؤں گا تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اپنے لیپٹاپ کی سکرین شو کی ہوئی ہے تو اب میں جو کام کروں گا وہ آپ لوگوں کو بھی نظر آئے گا یہ جو آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے ایک آواز ہو رہی ہے یہ ٹاکنگ سافٹر ہے میرے لیپٹاپ میں جس کی مدد سے میں سارا انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں یا میں نے اگر کچھ ٹائپ کرنا ہو تو وہ میں اس ہی کی ہیلپ سے کرتا ہوں تو یہ بتا رہا ہے کہ ڈیسٹاپ پہ کیا کیا چیز ہے اس کی میں نے ایک شرط میں سپیڈ بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں یوزٹو ہوں تو اس وجہ سے میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کی سپیڈ زیادہ رکھی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے اس کی سپیڈ بائی ڈیفالٹ کر رہا ہوں تو یہوں اس کی سپیڈ اب کم ہوئی ہے اچھا کچھ لوگوں کا مجھ سے کوششن تھا کہ آپ ٹائپ کیسے کرتے ہیں اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کیا ہے تو اس کے لیے میں ایم ایس ورڈ پہ کچھ لیکھوں گا تو یہ میرے سامنے ایم ایس ورڈ کا بلینگ پیج اوپن ہے تو اس پہ میں اپنی ہی لکھی ہوئی ایک پویٹری لکھتا ہوں موسیقی یہ میں نے اپنی لکھی ہوئی poetry لکھی ہے تو یہ ہمیں ابھی پڑھ کے سنائے گا اس نے بولا ہے تو اس کو ہم ابھی ختم کرتے ہیں اور ہمیں انٹرنیٹ پہ کچھ یوز کر کے انٹرنیٹ پہ کچھ آپ کو دکھاؤں گا یہ google chrome اوپن ہو گیا ہے اب اس پہ میں سیکچ کرتا ہوں جو میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے وہ پبلیش ہے اور وہ اس وقت google پہ بھی اویلیبل ہے تو وہ ہی میں آپ لوگوں کے سامنے اوپن کروں گا ب خیال غیرت دکٹ گا انٹرین پہ کچھ پکستان انٹر انٹرینہasi انٹرینہ سبار میں ن stol rowập پکستان یہ میرا اوپن ہو چکا ہے آرٹیکل تو اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹ کرواتا ہوں یہ اب یہ وہ آرٹیکل پڑھ کے مجھے بتا رہا ہے کیونکہ میں اس کو کافی دیر سے ہی اس کر رہا ہوں تو مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہے یا میں اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ فیملیر ہوں آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے تو شاید آپ لوگوں کو اتنی خاص سمجھ نہ آری ہو آپ لوگوں کو علاقے ہوں آپ لوگوں نے انگیری پیدا کھل کو پیدا نہیں بودھے ای کچھ زیادی دین ویستانی کسی روی دیگر دین ای کچھ لیتونے والنان دیگر ہوں آپ کو سمجھ لیتونے والاکری ریتوں کے لیتونے والاکری پیدا تو یہ میں نے آپ کو کچھ اس کا پارٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس سافٹ ویر سے ریٹ میں نے کروایا ہے اور یہ مجھے پتا ہے کس نے کیا ریٹ کیا ہے اب میں یوٹیو پہ کچھ پلے کرو گا براeremos لئے مجھے پیش بères بعد حتشر بیاند بیاند حتیکل یہ میری 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 ویڈیو ہے وہ پیلے ہو گئے یہ میری ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے ہے اب میں اس کو بند کرتا ہوں اب میں اس پہ اپنی فیس بک اوپن کرتا ہوں اور کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ آپ آپ پکچر کیسے دیکھتے ہیں یا آپ کو پکچر کے پاس پکچر کے اباؤنٹ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پکچر کیا ہے اس میں کیا چیز ہے تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ ہم نے اگین گوگل کروں نے اپن کیا تو یہ چونکہ میں نے اس پہ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ لاغن کی ہوئی ہے تو یہ میرا فیس بک کا پیج جو ہے وہاں کے سامنے ہے اس میں ایک میسیج ہے پانچ نوٹیفیکیشن ہیں نائنٹی نائن پیپل اس وقت ایکٹیو ہیں اور مجھے پانچ ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں یہ میں نے اپنا پیچ جو ہے اپنا وال وہ اپن کیا ہوا اسے مجھے پانچ ریکی پانچ رکھا موسیقی یہ میری اپنی ہی ڈی بی ہے میں ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی پکچر میں آپ کے سامنے اس کی ڈسکرپشن اس سافر سے میں ریڈ کرواتا ہوں جی تو یہ اسی کی اسی پکچر نے مجھے ڈسکرپشن بتائی ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں اور آپ مجھے کومنٹ باکس میں یہ بتانا کہ کیا یہ جو پکچر میں اس نے ڈسکرپشن بتائی ہے یہ ویسی ہی پکچر ہے سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ یہ پکچر انسر فراس کی ہے اس نے پھر بتایا کہ یہ بیرڈ ہے میں کھڑا ہوں اس میں سٹینڈنگ سوٹ آوٹر ویر آوٹڈور کے میں باہر کھڑا ہوں اینٹری میرے نزدیک جو ہے وہ کوئی درفت بھی ہے اس پکچر میں اس میں میں نے لف کا ریاکشن دیا ہوا ماں پہلے اس گہاں موسیق ویر میرے اس کے اوپر کہار کا کیا کیا ہے وہ دے دیا ہے تو ناظرین یہ ہے جو software جس کی مدد سے ہم 100% 100% میں شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرنیٹ use کر سکتے ہیں اور یہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے میں نے کس طرح use کیا یہ میں نے سب کچھ آپ کو بتایا اور اگر آپ کے mind میں کچھ اس کے related questions ہوں تو وہ آپ comment box میں ضرور پوچھیں اور اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اس وجہ سے share کریں کہ اگر کچھ لوگ اس software کو use نہیں کر سکے ابھی تک کیونکہ ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تو اس کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ helpful ثابت ہو اگر آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جو blind ہیں تو آپ ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ software ہے جو use ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی help ہوئی regarding this so i would be here to assist you as much as i can اچھا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح laptop operate کر رہا تھا اور آپ نے یہ چیز note کی ہوگی کہ میری typing کی جو speed ہے وہ بالکل ایک normal انسان جیسی ہے یا کہیں جا کے اگر دیکھا جائے تو میری شاید زیادہ بھی ہو تو کہنے کا اور دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ لوگوں سے پیچھے نہیں ہوتے ان کو پورا حق ہے society میں enroll کرنے کا اور میں نے ویڈیو کے start میں ایک بات بولی تھی کہ جہاں لوگوں میں awareness نہیں ہے کہ یہ لوگ کس طرح use کرتے ہیں تو وہاں اس چیز کے منفی اثرات میں مرتب ہوتے ہیں اور وہ اثرات اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی ہی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں freelancing کرتا ہوں تو میں رائٹر ہوں تو لازٹ یر ایک مجھے client ملا فیس بک پہ تو اس کو جب پتا چلا کہ i can't see at first he never believed on me that i cannot see لیکن جب میں نے اس کو بتایا یا پھر اس نے میرے وال پہ وزٹ کیا اور اس نے میری پکچرز لیکن and then he came to know یار he can't see really تو اس وقت اس نے deny کر دیا کہ میں آپ کو سوری پروجیکٹ نہیں دے سکتا کہ آپ اگر دیکھ نہیں سکتے تو ٹائپ کس طرح کریں گے تو اس ٹائم مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے اس ٹاپک پہ یا اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک ویڈیو ضرور بنانی ہے تو اسی کی وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو شوٹ کی ہے تینکس فور وچنگ اپنا بہت سا خیار رکھیگا اللہ حافظ